المرتبہ الثانیہ من مراتب الدین الاسلامی الایمان اسلام کے دوسرا مرتبہ ایمان ہے نعم الایمان ما هو ایمان کیا ہے هو قول باللسان کہ ان تقول مثلا لا الہ الا اللہ یہ زبان سے اقا کرنا ہے اور یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ واعتقاد بالقلب یعنی هذا اللہ تقول باللسانك لابد ان القلب الباطن وافق الظاهر لا تکون کالمنافق نصرعہ في السلام ظاہر وشیئ و باطن وشیئ مخالف اور دل سے اس کی تصدیق کریں یعنی جو بات اب زبان سے ادا کر رہے ہیں وہی اسی چیز کی تصدیق دل کریں ایسا نہ ہو کہ زبان سے آپ جو کہہ رہے ہیں دل اس کے مخالف ہو اور جو کہ منافقین کا دیدنا اور ان کی عادت تھی و تعمل بهذا بقلبك یعنی خوف مثلا محبہ نعم تحب اللہ ولا تحب احد معلہ تخاف اللہ ولا تخاف احد اور یہ چیز زبان و دل آپ دونوں سے کریں کہ اللہ سے آپ ڈڑیں اور اللہ کے علاوہ دوسری جو چیز ہے اسے آپ ڈڑیں نعم و عمل الجوارح مثلا تمی طلعا ذا عن الطریق تصوم تتصدق نعم اور عادا اور جوارح سے اس کو عمل ملائیں یعنی کہ راستے میں ایسی چیز کو آپ نے پایا جو کہ نقصان دیں تو اسے آپ ہٹا دیں یا اپنے ہاتھوں سے صدقہ و خیرات کریں نعم ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے نعم اذا لابد فی الائیمان من قول باللسان لہذا ایمان میں ضروری ہے کہ زبان سے اقرار کریں واعتقاد بالقلب دل سے اس کی تصدیق کریں و عمل القلب اور دل سے اس پر عمل کریں جیسے کہ محبت ہے و عمل جوارح مثل الصدقہ یا آزا اور جوارح سوز بھی عمل کریں جیسے کہ صدق و خیرات ہیں یا زید و یمقص زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے ارکان الائیمان ست